میں ارزی کر رہا ہوں کہ مسنون عمال اور مسنون زندگی پر خود کو لاؤ اپنی اولاد کو مسنون زندگی پر لاؤ اپنے گھر کو مسنون زندگی پر لاؤ ہم نے محول اور معاشرے سے متاثر نہیں ہونا ہمارا دین ایک دن کے لیے نہیں ہے قیامت تک کے لیے ہے کسی غریب کے لیے نہیں ہے امیر کے لیے ہے کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں ہے تمام قبائل کے لیے ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین دنیا کے ہر محول کے لیے ہے اور کوئی دنیا کا ایسا محول نہیں ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہاں پہ فٹنہ ہے اور پیغمبر کی شریعت کو چھوڑا جائے تو راحت اور سکون ملے ایسا ممکن نہیں ہے تو میں اور آپ اس بات کا فیصلہ کر کے اٹھیں کہ یا اللہ جو گزشتہ ہم نے کتائیاں کی ہیں اپنے کرم سے معاف فرما دے اور یا اللہ ہم تو سیاحت کرتے ہیں ہم آئندہ اپنی زندگی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی سنت کے مطابق ازاریں گے میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میں کس درد کے ساتھ یہ بات آپ کو سمجھاؤں کہ حضور پاک کی سنت کے اندر مزے کیا ہے نبی پاک کی سنت میں راحت کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں پیار کتنا ہے دیکھو چہرے پر داڑی ہے جو داڑی منڈاتے ہیں وہ نیت کر لیں کہ ہم داڑی رکھیں گے اور جن کی داڑی مٹھی سے چھوٹی ہے وہ نیت کریں ہم داڑی انشاءاللہ پوری مٹھی رکھیں گے نیت کرتے ہیں بھی انشاءاللہ یہ ارادے و ارادے چھوڑو پکے فیصلے کرو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اپنی اولاد کو دین پڑاؤ اور ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ ہمارے گھر میں ایک بچہ کم از کم قرآن کا حافظ ہونا چاہیے سارے حافظ ہوں لیکن کم از کم ایک بچہ قرآن کریم کا حافظ ہونا چاہیے ایک بچہ عالم ہونا چاہیے ہماری بچیاں حافظہ اور عالمہ بنیں ہمارا عزاز اسی میں ہے ہماری عزت اسی میں ہے ہماری دنیا کی راہت اس میں ہے ہماری آخرت کی راہت اس میں ہے کہ ہماری اولاد دین پڑھ جائے اولاد کو دین پڑھا کے دنیا سے چلے جاؤ گے اصال سواب بالی اولاد ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جائے اس کے عمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں ہاں تین عمل باقی رہتے ہیں جو موت کے بعد جو اس کے نام عمال میں لکھے جاتے ہیں صدقت جاریہ مدرسہ بنا دو مسجر بنا دو کونہ خدوا دو صدق جاریہ نمبر دو علم ینتفع بھی علم چھوڑ کے جاؤ جس سے لوگ فیدہ حاصل کریں نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ جو اپنے والدین کے لئے دعا کریں اللہ کے لئے اپنی اولاد کو نیک بناو ان کو بھی جنت کے باغوں کی سیر کراؤ اور ان کی برکت سے خود بھی جنت کے باغوں کی سیر کراؤ اولاد کو ایسا چھوڑ کے نہ جاؤ وہ خود بھی جہنم قائدن بنے اور قیامت کے بعد جب اللہ جہنم میں ڈالے تو یہ اولاد کہے یا اللہ ہمارے والدین کو دگنا زاب دے ان لوگوں نے ہمیں دین کو نہیں سکھایا تھا اگر ہم دین سیکھ لیتے یہ سکھا دیتے ہم دیندار بن جاتے تو خود بھی ہم نے بدلنا ہے اپنی اولاد کو بھی ہم نے صحیح رخ بلانا ہے انشاءاللہ ہم نے صحیح رخ بلانا ہے یا اللہ ہم نے صحیح رخ بلانا ہے